خدا ونیس سمسی میں آپ کی سلامتی ہو کلامِ خدا میں سے مقدس یاکوب کا عام خواہ تو اس کا چوتھا باب اور آٹھویں آیت پر گوھر کریں گے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اے گنہا گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کو یوں لگے کہ خدا آپ سے بہت دور ہو گیا ہے اور آپ اپنی زندگی میں یہ محسوس کریں کہ آپ کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے لیکن مقدس یاکوب رسول نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ خدا سے دوری ہے اور دوری کی وجہ گناہ ہے خدا لا تبدیل ہے اور اس کی ہستی بہت پاک ہے اس کی وفاداری یقصہ رہتی ہے ہم گناہ کو اپنی زندگیوں میں آنے کا موقع فرہم کرتے ہیں اور یوں ہم اپنی راہ خود منتخب کرتے ہیں مگر کتاب مقدس کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا میں خدا کے ساتھ بہت کم وقت صرف کرنے کے باعث ہماری زندگی میں ایسا موقع آتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ خدا سے یہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے مقدس یاکوب رسول نے اس کا ایک سیدھا حل بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے نزیق جائیں جب ہم محسوس کریں کہ ہمیں باپ کے قریب جانے کی ضرورت ہے اور ہم اس کی طرف لوٹنا شروع کر دیں تو باپ اپنے مصرف بیٹے کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور بھی جلدی کرتا ہے خدا کے نزیق جانے کے لیے دو کام ہمیں کرنے کی اور انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں اس کے پہلے باپ کی پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اپنے آپ کو اور ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزگی کی راہ پر لانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے گناہ کی گرم جوشی جو ہماری زندگی میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسے ترک کر دینے کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہوں گے دوسری بات کہ کیسے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں زبو نویس زبور اکاون اور اس کی دسویں آیت کے اندر یہ کہتا ہے کہ اے خداون میرے دل کو پاک کر ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہماری سوچ ہمارا کردار اور نیت خدا کی نظر میں درست ہے اور خدا کے کلام کی مطابق ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کریں یسو نے خبردار کیا اور اس نے کہا کہ ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم کسی اور چیز سے بھی اتنی ہی محبت رکھیں جتنی ہم خدا سے رکھتے ہیں اور پھر خدا کو بھی خوش رکھ سکیں ایسا ناممکن ہے خدا کے نزدیک جائیں اپنے ہاتھوں کو پاک کریں اپنے دل کو خداون کو دیں تاکہ وہ آپ کو قبول کریں اگر خدا فاصلے پر دکھائی دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ضروری کام کو کرنے کی ضرورت ہے اپنا دل پاک کر کے خدا کے نزدیک آئیں وہ ضرور آپ کی دعاوں کو بھی سنے گا آئیں دعا کریں اے آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں کہ باپ تیرے کلام کے وعدے ہمیشہ ہماری زندگی میں پوری ہوتے ہیں اور اے خداون جب ہم گناہ میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہوتے ہیں تو اے خداون ہم جب تُس سے دور ہوتے ہیں تو اے خداون تو اپنے کلام کی وسیلہ سے اے باپ ہمیں اپنی قربت کو عطا کرتا ہے اے باپ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ اے باپ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کریں اور دو دل ہوتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کریں تاکہ اے باپ مصرف بیٹے کے باپ کی طرح اے باپ تو ہمیں بھی قبول کریں مسیح اسو کے نام سے آمین